جانتے ہیں تھوڑا سا معاملہ وہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا اللہ اللہ میرے لئے بہت ڈیفیکلٹ ہے اے امام احمد حضا آپ کی عظمتوں کو سلام آپ کی عظمتوں پر قربان جانتے ہیں آپ بیماری ایسی تھی کہ کرمی کی شدت کی وجہ سے عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت روزہ رکھ سکیں بریلی شریف کے اندر ایسی سچویشن نہیں تھی کہ روزہ رکھ سکیں طبیب نے کہا آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ کی وجہ سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا شریف کی اجازت ہے کہ ایسی سچویشن کے اندر روزہ کی قضاب بھاد میں کر لی جائے لیکن عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اللہ اللہ اس مہینے کے اندر جو گرمی کا ضرور تھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے طبیعت کی خرابی کا اندیشہ ضرور تھا عالی حضرت فرماتے ہیں ماہ رمضان کے روزوں کا مقابلہ بعد کے مہینے کے کوئی دن نہیں کر سکتا کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا پھلے ہم روزہ کے عوض کے اندر ساٹھ روزے رکھ لیں مسکینوں کو کھانا کھلا دیں لیکن ماہ رمضان کی روزے کی پرکتوں کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی عالی حضرت بریلی چھوڑ کر چلے گئے ٹھنڈے علاقے کے اندر اور کہا اب یہاں کیا پریشانی ہے وہاں جا کر کہ عالی حضرت نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر ہمیں فکر اتا فرمائی سوچ اتا فرمائی اے مجھ سے محبت کرنے والوں اے میری محبت کا دم بھرنے والوں اے میرے مسئلہ پر کار بند رہنے والوں یاد رکھو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گوتا ہی نہ برتنا جتنی زیادہ تم عبادت کروگے اتنا ہی اللہ کی طرف سے انام و اکرام کی بارشیں تم پر نازل ہوتی